موقف سنا جائے گا یا بھارت کو مو کی کھانا پڑے گی عالمی عدالت کل بھارتی رہشت گھرد کل بھوشن یادے ایس کا فیصلہ سنائے گی پاکستانی ٹیم اٹرنل جنرل کی قیادت میں ہیگ پہنچ گئی ہے اور فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے سنائے جائے گا اسی پر تفصیلن گفتگو کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل رضا نے فیصل بتائے گا کیا چانسز ہیں پاکستان کا موقف اوپر جائے گا یا پھر بھارت کی بات سنی جائے گی بلکل جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ بڑا اہم فیصلہ ہے جو کہ بھارتی جاسوس اور دہشت گرد کل بھوشن یادے کے حوالے سے کل سنائے جائے گا عالمی عدالت انصاف ہیک کے وقت کے مطابق ہالنڈ کے وقت کے مطابق تین بجے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق قریبا ساتھ پجے یہ فیصلہ سنائے گی جسے برائے راست نشد کیا جائے گا پاکستانی وقت جو ہے وہ اٹارنی جنرل انور منصور کی قیادت میں ہیت پہنچ چکا ہے جس میں پاکستانی وکیل جو ہے خاور پوریشی وہ بھی موجود ہیں دیگی جلوگی ایشی اور سار چوکے اس کیس کے دوران جو ہے وہ پاکستان کے ایجنٹ تھے ڈاکٹر محمد فیصل وہ بھی وہاں موجود ہیں جو پاکستان کے آلنڈ میں سفیر ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں سنسلے میں جو ہے وہ مشاورتی سنسلے کا آغاز ہو چکا ہے کل یہ فیصلہ جو ہے وہ سنائے جائے گا اور اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے یہ بتاتا چلو کہ عالمی عدالت انصاف میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ نہیں گیا بلکہ بھارت جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف سے اس نے رجوع کیا تھا تین مارچ دوہ دار سولہ کو پاک ایران سردی علاقے سے جو ہے وہ بھارتی جاسوس اور دہشت زرد نیٹور کے سرگنا بھارتی بیریہ سے حاضر سرویس کمانڈر کلبوشن صدیل یادیز کو جو ہے وہ جرختار کیا گیا تھا راہ کے اس ایجنٹ کے خلاف آٹھ اپریان دوہ دار سولہ کو ایر ایک بلس کی گئی تھی اس نے اپنے جرائن کا روح برو جو ہے عدالت کے اقراض کرتے ہوئے جو ہے وہ دس اپریان دوہ دار سولہ کو فیصلہ مارچی کے پہہ کیا ہے اس کے جو مکروع جرائن تھے اس کے پاداش میں اس کو سوائے موت سنائی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ سترہ زیلائی کو عالمی عدالت میں بھارتی جاسود کمانڈر کلبوشن یادیز کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنائے جائے گا جو بھارت میں جو ہے وہ نئی دوہ دار سترہ میں کلبوشن یادیز کے حوالے سے عالمی عدالت سے رجوع کیا تھا جس میں اس کے برٹل کی بات کی گئی تھی جو ہے زیانہ کنونشن کے پہت جو ہے وہ کونسے رسائی کی بات کی گئی تھی اس حوالے سے جو ہے یہ سوال بڑا عام ہے کہ کیا بھارت جو ہے وہ اپنے ان مقروع اگائن میں کامیاد ہوتا ہے جو کہ اس میں یہ ہے وہ عالمی عدالت سے رجوع کر کے کی ہے اور کیا عدالت جو ہے وہ انصاف کا ساتھ دیتی ہے یا کہ پھر عالمی عدالت سے انصاف جو ہے وہ بھارت کے حق میں فیصلہ دے گی اس کا فیصلہ کل ہوگا اہتا ہم اس وقت پاکستان کی جو تین ہے وہ اس وقت ہالنڈ میں موجود ہے پاکستانی تین میں جو ہے وہ بطور دونیر وکیل جو ہے وہ عصد رحیم خان بطور قانونی معاون جوزف ڈائیک متحدہ رب مرات اور ہالنڈ میں پاکستان کی جو تفرہ تھے انہوں نے بھی مشیر کا جردار ادا کیا وزارت قانون وزارت خارجہ کے عالی حکام بھی اس کیس میں ان کا بڑا عام رول ہے بھارتی قانون اور قانونی اور خارجہ امور کے حوالے میں جو ماہرین کی ٹیم تھی اس میں بطور ایجنٹ جو ہیں ان کی وزارت خارجہ کے جو جوائنٹ سیکریٹی تھے دیپر مٹل وہ شامل ان سے بطور معاون ایجنٹ جو ہے وزارت خارجہ کے ان کی جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر ویڈی شرمہ جو ہے اس میں شامل پہ اور ان کے وکیل حریش سالب جو ہیں وہ اس کیس کو لڑتے رہے ہیں عالمی عدالت کے جنگ رومی ابراہم کی سربراہی میں جو ہے وہ دس رکھنی بینچ نے پندرہ مئی دولہ سترہ کو بھارتی برخواست پر جو ہے وہ سماعت کا آغاز کیا تھا اور اٹھارہ مئی تو پاکستان کو سنیں بغیر ہی سوائے موت پر جو ہے وہ عمل درامت محصل کر دیا گیا تھا تیرہ ستمبر کو بھارت نے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا اور تیرہ دسمبر کو پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا اسی دوران جو ہے وہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں عالمی عدالت میں جو ثابت پاکستان کے چیف جسٹس سے جسٹس ریٹائر قصدق زیلانی ان کو بطور ادھاک جد جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا ٹھیک ہے فیصل آپ ہمارے ساتھ رہی اس ڈیٹیل پر مزید بھی بات کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا کال ڈراؤپ نہ کیجئے گا اس وقت ہمیں برگیڈے ریٹائٹ غزنفر صاحب نے جوئن کیا ہے اسی معاملے پر ان سے ان کا پوائنٹ لیتے ہیں غزنفر صاحب فرمائے گا ایک جانب جو ہے ملزم اور جو مجرم ہے کل بھوشن یادیب وہ اعتراف کر رہا ہے اپنی تمام مقروح کا روایوں دوسری جانب بھارت ویانہ کنفرنشن کے تحت سپورٹ مانگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ جو مجرم جو اعتراف کر رہا ہے یہ چھوٹ جائے آپ کو کیا لگتا ہے کیس کس کے حق میں جائے گا یہ پہلے تو بنیادی بات کر لیتے ہیں جو مقدمہ کچھ اور کے اور بنیادی بات یہ کہ یہ جو ریفرنس کیس کا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو فریق نہ بنتا دیکھیں تو کیا فریق بن گیا ہے اور وہاں پاکستان نے اپنا کیس ان تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ پیش دیا ہے تو پاکستان کے ساتھ آوے لیبل ہیں تو اگر تاریخ آگے دیکھیں تو کہ پہلے آدمی ادارت کی طرف سے کم نہیں چلتے کم ایکسٹینٹ کم آلٹری کیسے بہت دو لیول کے کیسے تو بہت ہائی گریر کیسے ہیں نا کیا آپ ایک ملکی سورٹ سورٹ کرنے سورٹ کر رہا ہے تو وہ جو فیسے آدمی ادارت کی آئے ہیں ملکوں میں آئے ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہے ان کنٹری تو یہ رائیڈر کلاوز لکھی ہونی چاہیے ہماری میموری میں اور ہماری حکومت کی میموری کہ آدمی ادارت کا تو ہی فیسلہ is not a binding or a sovereign state اور خاص طور پر اس کیسے جس میں جنیور کنوینشن کہتا ہے کہ اگر کسی ملک کا کوئی سرونگ آفٹر کسی بھی ملک ادارت کیسی کرتے ہوئے بلکل بلکل تمام نظرے جو ہیں وہ عالمی عدالت انصاف پر ہیں کل کے روز یہ بڑا فیصلہ ہو جائے گا بہت شکریہ برگیڈیا ریڈائر کزنفر علی اور فیصل عذاب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ